ہمارا نوان چل رہا ہے بہتر شہدہ کربلا جس کے اپیسوڈ نمبر آج فوٹی تھری ہے اور آج ہم بیان کریں گے حضرت موقع بن سمامہ کے بارے کہ جن کے بارے میں ان کی ہسٹری تھوڑی سی عجیب ہے اور مختلف بھی ہے تمام شہدہ سے یہ بہتر شہدہ میں شامل ہیں لیکن یہ میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے کہ جن کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ جب کربلا کی جنگ شروع ہوئی تو موقع بن سمامہ دشمنوں کو تیر مارنے لگے آپ نے اپنے سارے تیر دشمن کو مار دی اور شدید زخمی حالت میں زانووں پر کھڑے ہو کر اپنا دفاع کرنے لگے اسی دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موہ کے بال ہیلتا ہے آپ کی قوم یعنی ان کا تعلق بنی گئے کہ بنو سر سے نا قبیلہ بنو سر سے آپ کی قوم بنو سر کے لوگ میدان میں گئے اور آپ کو اٹھا کر اپنے ساتھ کوفہ لے گئے امام حسین ابن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد جب کوفہ میں آیا تو اسے موقع کے بارے میں بتایا گیا کہ ابن زیاد نے قتل کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس طلب کیا ان سپاہی بھیجے کے موقع بن سمامہ کو لائے جائے لیکن آپ کی قوم نے شفاعت کی اور ابن زیاد نے آپ کو قتل نہ کیا اور زنجیروں میں جکڑ کر بہرین میں بہرین کے گاؤں ہیں جس کا نام ہے جی زارہ بہرین کے گاؤں میں ایک زارہ میں بھیج دیا گیا آپ قیدی بن کر ایک سال تک تقریباً زنجیروں میں جکڑے رہے آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح ان کی زندگی تھی اور کس طرح ان نے سفر کیا اور اللہ آفکاری آشکہ امام حسین بن ریسلا کہ جنگ کے بعد بھی ان پہ ظلم و ستم جاری رہا ایک سال بعد زارہ میں آپ کی روح شہدہ سے جا ملی اور آپ درجہ شہادت پہ فائز ہوئے اور جہاں میں شہادت نوش کی اور اسی طرح آقاً مامکانی اور بہت سلمانے آپ کو شہدہ کربلا میں شامل کی اور کہا ہے کہ شہدہ کربلا میں سے ایک ہے تو لہذا آج کے لئے صرف بتائیں گزاری صرف اتنے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی بہتر شہدہ کی ہسٹری سے آج نہ ہو سکیں والسلام خدا رب